اللہ الرحمن الرحیم المتخاضع لکبریاء ایہی عطاة المتمردین المعترف بردوبیت ہی سائر الخلق اجمعین والصلاة والسلام والتحیت والاکرام علی اشرف النبیینا وخاتم المرسلین سیدنا ومولانا ابل قاسم محمد و اہل بیتی طیبین التاہرین المعصومین المظلومین اما بعدو فقط قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتاب ہی المبید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَسْأَلُوا أَهْلَ الزِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ سَلَوَاتِ عزید آنِ محترم موضوع آپ کے علم میں ہے اس موضوع کے سلسلے میں میں نے سرنامہ کلام میں سورہ نحل کی ایک آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا سورہ نحل قرآن مجید کا سولوہ سورہ ہے اور اس سورہ کی جو آیت میں نے آپ کے خدمت میں پیش کی ہے اس آیہ مبارکہ میں پروردگار نے دو مختلف خطاب کی ہے ایک خطاب پیغمبر اکرم سے ہے دوسرا خطاب امت سے ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالَنَ حبیب تم سے پہلے ہم جتنے بھی رسول بھیجتے رہے ہیں وہ سب کے سب مرد تھے نوحی الیہم اور ہم ان پر اپنی وحی نازل کیا کرتے تھے اتنا خطاب آیت کا پیغمبر اکرم سے ہے اور اب پروردگار نے مخاطب کیا امت کو فَسْعَلُوْا اَحْلَ الزِّكْرِ اِن كُنْتُمْ لَا پَعْلَمُونَ اور سنو انسانو سنو اگر تم جاہل ہو اگر تم جانتے نہیں ہو اگر تمہیں واقفیت نہیں ہے تو اہل الزِّكْر سے سوال کرو تمہارے پاس علم آ جائے گا ہمیں اسی مختصر سے ٹکلے پہ بحث کرنی ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ اس آئے مبارکہ کے اس جوز میں پروردگار عالم نے وہ کیا راز رکھا جس کی بنیاد پر آج تک اشتہاد و تقلید کا ادارہ قائم ہے تو حکم آیت یہ ہے کہ فَسْعَلُو اَهْلَ الزِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ انسانو سنو اگر تم جاہل ہو اور کسی مسئلے کو معلوم کرنا چاہتے ہو تو اہل الزِّكْر سے پوچھو اور اہل الزِّكْر سے سوال کرو اس آئے مبارکہ میں دو حکم ہے ایک تو بڑا سامنے کا حکم ہے کہ اہل الزِّكْر سے پوچھو اور اہل الزِّكْر سے سوال کرو لیکن میرے مسلم سننے والے اگر توجہ کریں تو اس ایک آیت میں دو ذمہ داریاں پر وردگانے لگائیں گے انسانوں پر بھئی پہلی ذمہ داری تو یہ ہے جو آیت میں واضح ہے کہ اہل الزِّكْر سے پوچھو اور دوسری ذمہ داری جس کو آیت میں واضح نہیں کیا گیا وہ یہ ہے کہ پہلے یہ تو معلوم کرو کہ اہل الزِّكْر ہے کون تو جب تک اہل الزِّكْر نہ معلوم ہو اس وقت تک اہل الزِّكْر سے سوال ممکن نہیں ہے اچھا تو اب ہم یہ کیسے معلوم کریں اب ذرا سی ہم عقیدے پہ گفتگو کر لیں اور پھر براہ راست فروہ دین کی طرف سے لے جائیں گے یعنی اشتحاد کی طرف تو اب یہ کیسے معلوم ہو کہ یہ اہل الزِّكْر ہے کون جن کے لیے پروردگار نے کہا کہ اگر تم جاہل ہو تو اہل الزِّكْر سے سوال کرو اچھا اب میرے محترم سننے والے یقیناً متوجہ ہوں گے کہ پروردگار نے اس آیہ مبارکہ میں حکم عام دیا ہے کہ سوال کرو اہل الزِّكْر سے کیا پوچھو یا نہیں ہے فقہ کا سوال کرو معاشیات کا سوال کرو سیاسیات کا سوال کرو فلقبے کا سوال کرو علم کلام کا سوال کرو بھئی کوئی لیمٹ کی ہے کہیں پر کہ بھئی یہ پوچھنا اور یہ نہ پوچھنا حکم عام ہے کہ اہل الزِّكْر سے سوال کرو اگر تم جاہل ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل الزِّكْر جو بھی ہو میں اس موضوع پر ابھی بات نہیں کرنا چاہ رہا ہوں اہل الزکر جو بھی ہو اسے اس قابل ہونا چاہیے کہ جس علم کا بھی سوال کیا جائے وہ جواب دینے کی پوزیشن میں ہو وہ جواب دے سکے اب جو بھی ہو اہل الزکر اب ہم ابھی تحق کریں گے کہ یہ اہل الزکر کون ہے جن کے لئے پروردگار نے کہا ہے کہ اہل الزکر سے سوال کرو کر تم چاہیے دیکھئے مختلف مقامات پر کچھ حکم قرآن میں ہیں اور کچھ حکم پیغمبر اکرم کی حدیث میں وہ سارے احکامات اگر آپ جوڑ لیں تو ایک عجیب نتیجہ تک پہنچ جائیں گے پہلا حکم فسعلو اہل الزکر ان کنتم لا تعلمون سوال کرو اہل الزکر سے اگر تم چاہیل ہو تو اب ہمارا اور آپ کا فریضہ کیا ہے پوچھنا ہے اہل الزکر سے اجزہر میں رکھیں اب دوسری آئے مبارکہ یا ایوہ اللذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا معصادقین اے ایمان اللہ نوالو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور رہو صادقین کے ساتھ سوال پوچھو اہل الزکر سے رہو صادقین کے ساتھ اب دو حکم تو میرے محترم سننے والوں کی خدمت پہ حادر ہو گئے اب تیسرا حکم قل لا اسعلوکم علیہ اجرا اللہ مودتا فی القربا بھئی رسالت کی اجرت یہ ہے کہ قربا سے محبت کرو اب تین حکم ہو گئے قرآن کے اب تین حکم کیا ہیں محبت کرو قربا سے رہو صادقین کے ساتھ سوال کرو اہل الزکر سے اب یہ تین حکم تو قرآن مجید کے ہیں ورنہ آئکامات بہت تھے میں تو تلخیص پیش کرنا چاہ رہا ہوں اور بحث آج کی حد تک بڑی ٹیکنیکل ہے اس لئے میرے سارے سننے والے متوجہ رہے ہیں کہ جانا کہا ہے سوال کرو اہل الزکر سے محبت کرو قربا سے رہو صادقین کے ساتھ اب چلے پیغمبر اکرم کی بارگاہ میں پیغمبر اکرم نے کہا مشہور معروف روایتیں ہیں اور مشہور معروف آیتیں ہیں میں نے پوری روایت بھی نہیں پڑھی میں تم میں دو گرا قدر اور وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک اللہ کی کتاب دوسرے میری اطرت میرے اہل بیت جب تک تم ان سے متمسک رہو گے گمراہی سے بچے رہو گے سوال کرو اہل الزکر سے رہو صادقین کے ساتھ محبت کرو قربا کے ساتھ اور اب چوتھا حکم کیا ہے تمسک کرو اہل بیت کے ساتھ چار حکم ہو گئے اور اب پھر باپا چلے قرآن کی طرف یہ احکامات دیکھتے جائے اب میں پھر دورا رہا ہوں ان نوجوان دوستوں کے لیے جو بعد میں آئے کہ میں رہو صادقین کے ساتھ سوال پوچھو حیل الزکر سے محبت کرو قربا سے تمسک رکھو اطرف سے اطاعت کرو اولوالامرکی یہ حکم سامنے پا گئے نا اب پھر پیغمبر نے کہا مسلو اہل بیتی کمسل سفینہ تنوہین من رکے بہا نجا ومن تخلفا انہا غرقا وحوا میرے اہل بیت کی مثال نوہ کے کشتی کے مثال ہے جو سوار ہو جائے وہ نجات پا جائے جو موں کو پھیرے وہ ہلاک ہو جائے وہ ڈوب جائے تو سوار ہو جاؤ سفینہ اہل بیت میں اب کتنے احکامات ہیں اور کتنے عجیب و غریب احکامات ہیں بھئی رہنا ہے اگر آپ کو تو صادقین کے ساتھ رہے محبت کرنی ہے تو قربا کے پاس جائے اطاعت کرنی ہے اولوالامر کے پاس جائے سوال پوچھنا ہے اہل الزکر کے پاس جائے سوار ہونا ہے اہل بیت کے پاس جائے تمسک اختیار کرنا ہے عصرت کے پاس جائے بھئی یہی تو ہے نا تو اب میں پوچھوں اپنے سارے مسلم سننے والوں سے کہ اگر یہ پانچ الگ الگ لوگ ہوں اہل الزکر اولوالامر صادقین اطرق اہل بیت پانچ لفظ ہے نا تو اگر یہ پانچ الگ الگ لوگ ہوں اور ایک ہو نوٹ نازم آباد میں دوسرا ہو کھانا در میں تیسرا ہو لانڈی میں چوتھا حقزبے کے اوپر رہتا ہو تو آپ سوال پوچھنے کے لیے بھاگیں گے اہل الزکر کے پاس رہنے کے لیے بھاگیں گے صادقین کے پاس تمسو کے لیے بھاگیں گے اطرق کے پاس سوار ہونے کے لیے بھاگیں گے اہل بیت کے پاس تو ساری زندگی بسوہی میں گزر جائے گی بھئی ہے یا نہیں یعنی راستہ ہی میں ساری زندگی گزر جائے گی تو یہ منطق نہیں ہے یہ ممکن نہیں ہے کہ پروردگار اور پروردگار کا پیغمبر ایسے حکم دے جس میں سندگی برباد ہو جائے یعنی اگر اولو العمر مشرق میں ہو اہل الزکر مغرب میں ہو قربہ شمال میں ہو اطرق جنوب میں ہو تو ایک کے پاس رہنا ہے دوسرے کے اطاعت کرنی ہے تیزے سے تمسو کرنا ہے چوتھے سے سوالات پوچھ رہے ہیں تو اب یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ مشرق مغرب شمال جنوب بھاگتے پھریں اس لیے عقل یہ کہتی ہے کہ جو قربہ ہوں گے وہی اطرق ہوں گے وہی اہل بیعت ہوں گے وہی صاحب امر ہوں گے اور وہی اہل الزکر ہوں گے بات تو والے ہوئی نا وہی لوگ اہل الزکر ہوں گے تو اب پروردگار نے حکم کیا دیا فسعلو اہل الزکر ان کنتم لا تعلمون تم سوال کرو اہل الزکر سے اگر تم جاہل ہو بھائی میرے محترم سننے والے مجھے نہیں معلوم کے واقف ہیں یا نہیں کہ اصول فقہ میں فقہ کے علاوہ ایک علم ہے جس کا نام ہے اصول فقہ اصول فقہ میں یہ بات تیشدہ ہے کہ پروردگار اگر کوئی آرڈر کرے تو اگر اس میں مستحب ہونے کا کوئی قرینہ نہ ہو تو وہ آرڈر واجب ہے وہ حکم اور وہ امر واجب ہے تو پروردگار نے کہا فسعلو اہل الزکر ان کنتم لا تعلمون اگر تم جاہل ہو تو اہل الزکر سے سوال کرو سوال کرو امر ہے تو اب ہمارا سوال کرنا یہ واجب ہے اور ان کا جواب دینا واجب ہے اگر اگر یہ تمہید واضح ہو گئی ہو تو جب تک بھی اس کائنات میں اور اس دنیا میں ہمیں اہل الزکر ملتے رہیں گے ہم اپنی لا علمی کو اپنے مسائل کو اپنی مشکلات کو اور اپنے پرابلمز کو اہل الزکر کے سامنے پیش کریں گے لیکن جب اس دنیا سے اہل الزکر چلے جائے اور رہنے والا اہل الزکر پردہ غیب میں چلا جائے تو پھر اب ہماری پرابلم کیا ہو یہ ہے وہ مسائلہ جہاں تک اپنے سننے والوں کو لے کے آنا تھا کہ بھائی جب تک اہل الزکر سامنے نماز پوچھنی ہے ان سے پوچھو روضہ پوچھنا ہے ان سے پوچھو حج پوچھنا ہے ان سے پوچھو لیکن اگر اہل الزکر اٹھ جائے اور ایک اہل الزکر ایسا ہو جو پردہ غیب میں بیٹھ جائے تو اب ہماری پرابلم کیسے حال ہو تو بہت طویع جوہات مقدول رہے ہیں میں نے ابھی انیس بیس اور اکیس رمضان کی شبوں میں تقریر کرتے ہوئے ایک مسائلہ چھڑا تھا اور میں چاہ رہا ہوں کہ اس مسئلے کی کچھ تشریحات اور کچھ تفصیلات آپ کی خدمتیں پیش کروں تاکہ یہ بات کھل کے آپ کے سامنے آ جائے بھائی ہمیں پوچھنا تھا اہل الزکر سے اور آج اہل الزکر میں سے کوئی بھی موجود نہیں ہے ایسا جسے ہم پوچھ سکیں اور اگر ہے تو پردہ غیب میں اس کی ہماری بات نہیں ہو رہی اب ہم کریں کیا تو یہ مسئلہ جسے ہم اور آپ سوچ رہے بیٹھے ہوئے کہ ہم کیا کریں اسے صدیوں پہلے سوچا گیا اور صدیوں پہلے جو سوچا گیا تو اس کا جو نتیجہ نکلا وہ نتیجہ آپ کی خدمتیں پیش کر رہا ہوں یہ ذہن میں رہے کہ مسئلہ بہت ٹیکنیکل اور بہت فنی ہے اور میں کوشش یہ کروں گا کہ آسان ترین لفظوں میں اس مسئلے کو آپ کی خدمت میں پیش کروں اور زیادہ تفصیلی بات بھی نہیں کروں گا مختصر بات کروں گا پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن نے کہا یہ آیت بھی سورہ نحل میں ہے سولوہ سولہ ہے اور آیت کا نشان ہے نواسی ایٹی نائی لمبی آیت تھی میں ترجمہ فقط اس ریلیمنٹ پورشن کا کر رہا ہوں حبیب ہم نے اس کتاب کو نازل کیا اور اس کتاب میں ہر شے کا کھلا کھلا بیان موجود ہے تو اب پہلا حل تو بہت ہی آسان ہے کہ بھئی اہل الزکر اگر موجود نہ ہو اور اہل الزکر کی آخری فرد اگر غیبتیں موجود ہو اور ہمارا اسے کوئی کانٹیکٹ برای راست نہ ہو سکے تو قرآن تو ہے نا اور قرآن کے لئے دعویٰ ہے تیبیانن لکل شے ہر شے کا اس میں کھلا کھلا بیان موجود ہے اب عزیزان محترم یہ ہے قرآن مجید کا دعویٰ کہ ہر شے کا کھلا کھلا بیان اس قرآن میں موجود ہے دور کیوں جاتے ہیں موٹی سی بات میں آپ سے پوچھ رہوں کہ بھئی سور کی حرمت کا سکر قرآن میں ہے لیکن ساڑھے چھ ہزار آیتوں میں قرآن مجید کی کہیں دکھلاتے ہیں کہ کھتہ نجیس ہے کتے کی نجاست دردسکرہ پورے قرآن میں نظر نہیں آتا ظاہری طور پر کہیں موجود نہیں ہے اچھا تو قرآن تو کہہ رہا تھا تیبیانن لکل شے اس میں ہر شے کا کھلا کھلا بیان موجود ہے تو جب ہر شے کا کھلا کھلا بیان موجود ہے تو کتے کی نجاست تو ہونی چاہیے نہیں لیکن بظاہر نظر نہیں آ رہی ہے تو بھائی بات کیا ہے بات کل اتنی ہے کبھی موقع ہوا تو تفصیلات بھی عرض کروں گا آج تو میں فقط تلخیص عرض کرنا چاہ رہا ہوں بات کل اتنی ہے کہ عام کی گھٹلی لے کر آپ میری ہتھیلی پر رکھ دیں اور میں قرآن کی قسم کھا کے کہوں کہ اس ہتھیلی میں عام کا پورا درخت ہے آپ جھٹلا سکیں گے میری قسم کو بھائی گھٹلی میں ہے تو اس گھٹلی میں عام کا پورا درخت تو ہے اچھا جب عام کا پورا درخت اس گھٹلی کے اندر ہے تو آپ میری ہتھیلی پر اچھے رکھیں اور رکھنے کے بعد پانی دیتے رہے بھائی اگر میری ہتھیلی دس ہزار سال تک بھی رہے اور آپ بھی دس ہزار سال زندہ رہے اور پانی دیتے رہے تو گھٹلی پھوٹے گی اس ہتھیلی کو نہیں پھوٹے گی اور اسی عام کی گھٹلی کو لے کر یہ جو زمین ہے نا اسے ذرا سا کھو دے اور کھو دے کے بعد اسے دبا دے اور دبا دینے کے بعد پانی دے کچھ دنوں کے بعد کوپر پھوٹائے گی تو بھائی میری ہتھیلی نے کیا تخصیص کی تھی کہ ہزار سال رکھو جیسی گھٹلی تھی بھی سی رہی اور وہ زمین میں گئی اور اس نے برگوبار نکالے اور وہ جو پورا درخت اس میں چھپا ہوا تھا وہ کھل کے آگیا تو بات ہے زمین کی اگر زمین سالے ہوگی تو گھٹلی درخت بن جائے گی اتنے صالح نہیں ہے کہ ہم قرآن کی ہر آیت کے راز کو سمجھ سکیں اس لیے ہمارے لیے یہ پرابلم ہے کہ ہمیں کچھ تک نجاست نہیں ملتی لیکن وہ جس کے اوپر یہ کتاب اتاری گئی وہ جو راشخونہ فی العلم ہے وہ جو اس کتاب کے وارث ہے ان کے لیے ان کا سینہ قرآن کی سالے زمین ہے وہ جب چاہے اس میں سے نکال لیں اس لیے اب تنہا قرآن کافی نہیں ہے جب تک کہ اس کے ساتھ سنت رسول نہ ہو لیکن میں بس گریجی والی آگے بڑھ رہا ہوں اب تنہا قرآن کافی نہیں ہے جب تک کہ رسول کی سنت ایڈ نہ کی جائے اضافہ نہ کیا جائے اب جائیں آپ قرآن مجید کا سروے کریں تو پورے قرآن مجید میں آیتیں ہیں چھ ہزار چھ سو چیہ سٹ اس سے زیادہ نہیں ہے اور چھ ہزار چھ سو چیہ سٹ آیتوں میں قصے بھی ہیں واقعات بھی ہیں احکام بھی ہیں مثالیں بھی ہیں سب کچھ ہے نا تو احکام ہیں ان ساڑھے چھ ہزار آیتوں میں سے کل پانچ سو چودہ اس سے زیادہ نہیں ہے اچھا تو اب کتنی آیتیں ہیں جو حکم سے متعلق ہیں پانچ سو چودہ ان کو الگ کر کے مفسرین نے الگ تفسیریں بھی لکھی ہیں تو دنیا کے مسائل لاکھوں انسانوں کے مسائل کروروں اور آیتیں کتنی پانچ سو چودہ تو اب ضرورت ہے نا کہ ان پانچ سو چودہ آیتوں کی تشریح کے لیے ہمارے پاس کوئی ایسا فارمولہ ہو کہ قیامت تکے مسائل اس میں نکل سکے تو اب اضافہ ہوں گا سنت رسول کا کہ بھائی دیکھو فقط قرآن کافی نہیں ہے جب تک رسول کی سنت اس کے ساتھ نہ لے لو اب ہم نے لے لی رسول کی سنت اب رسول کی سنت کے معنی کیا ہے رسول کا قول رسول کا عمل رسول کی تقریر اس مسئلے کو میں نے مجلس میں چھڑا تھا اور اب ذراسی وضاحت کے ساتھ بیان کر رہا ہوں رسول کہہ دے مان لو وہ حکم ہے وہ شریعت ہے رسول کر دے کچھ کر رہا ہے رسول تو اگر حرام ہوتا تو رسول نہ کرتا کر رہا ہے اس لئے اسے مانو وہ شریعت ہے تو قول رسول کا سنت شریعت عمل رسول کا شریعت اور اب تیسری شہ رسول کا سکوت رسول کی تقریر یہ تقریر جو میں کر رہا ہوں وہ نہیں تقریر کے معنی عربی زمان میں چپ رہنا اب آپ نے لطف دیکھا اردو زمان میں تقریر کے معنی بولنا اور عربی زمان میں تقریر کے معنی چپ رہنا یعنی زبانوں کا اخلاف یعنی ایک لفظ ہے اور اس کے استعمال میں کتنا فرق ہو گیا اچھا تو اب رسول کا چپ رہنا یہ بھی سنت رسول ہے کیا مطلب ہوا دیکھیں کتنی باریکیاں ہیں ان مسائل میں بات یہ ہے کہ رسول فریضہ عمل میں معروف نہیں علی منکر خواہش کو حرام کرنا طیبات کو حلال کرنا غلامی سے انسانیت کو نجاب دلانا یہ سورہ عراف کے آیت میں ساتوہ سورہ ہے سورہ عراف اور آیت کا نشان ہے ایک سو ستاون اللہ زینا یتبعون الرسول النبی الامی اللذی یجدونہ مکتوباً عندہم فی التورات والانجیل یامرہم بالمعروف وینہاہم ان المنکر ویحلو لہم الطیبات ویحرمو علیہم الخبائس وجزاؤ انہم اسرہم والاغلال اللہتی کانت علیہم فاللزین آمنو به وعزروہ ونسروہ وطبع النور اللہ اللہ انزل معہو کتنی طبیل آیت لیکن میں پوری آیت کو استعداد میں پیشنی کر رہا ہوں میں تو ایک لفظ کے لئے آیت پڑھ رہا ہوں وہ لوگ جو رسول کی پیر بھی کرتے ہیں کون ہے یہ نبی بھی ہے امی بھی ہے اور یہ کیا ہے پانے والے اس کا تذکرہ قیامت تک توریت و انجیل میں پاتے رہیں گے اللہ بول رہا ہے اچھا ہم نے کیوں بھیجا یامرہم بالمعروف اس لئے بھیجا کہ اچھائیوں کا حکم دے رسول کیوں آیا اچھائیوں کا حکم دینے کے لئے وینہاہم عن المنکر اور رسول کو ہم نے اس لئے بھیجا کہ برائیوں سے روکے روک جائے بس اسی ٹکڑے کے لئے میں نے ذہمت دی تھی اب قول رسول سنت عمل رسول سنت رسول اگر کسی کام کو دیکھ رہا ہے اور منع نہیں کر رہا ہے یہ بھی سنت ہے کیوں سنت ہے اس لئے سنت ہے کہ قرآن کہہ چکا ہے ینہاہم عن المنکر رسول کا فریضہ ہے کہ برائی سے روکے تو اگر وہ کام برا ہوتا تو فورا روک دیتا روک نہیں رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کام صحیح ہے تو اب رسول کی سنت کے تین اجزاء قول رسول عمل رسول سکوت رسول دیکھ لے رسول کام کرتے ہوئے اور پھر آپ کو نٹ ہوگے اس کا مطلب یہ کہ وہ کام صحیح ہو گیا اب ان تینوں میں امپورٹنٹ کون ہے آل عمل یا سکوت تو آپ یقین فرمائے کہ عام علماء اسلام کا خیال یہ ہے کہ رسول کا عمل زیادہ اہم ہے عام علماء کا جو مسلمانوں میں گزرتے ہیں نا ان کا خیال یہ ہے کہ رسول کا عمل وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے اور رسول کا قول دوسرے درجے پہ ہے اور رسول کا سکوت تیسرے درجے پہ ہے لیکن میں نے جب غور کیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ نہیں معاملہ اس کے برعکس ہے ان کا کیا خیال ہے رسول کا عمل پہلے درجے پر رسول کا قول اس کے بعد رسول کا سکوت تیسرے درجے پر یہی ہے نا اچھا تو عمل ہے پہلے درجے پر اب میں اپنے سارے محترن سننے والوں کو مخاطب کر رہا ہوں بھئے آپ کے نزدیک اگر رسول کا عمل پہلے درجے پر ہے اور سب سے امپورٹنٹ وہی ہے تو فرض کریں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے سامنے مفروضہ ہے نا سپوزیشن آپ کے سامنے دو رکت نماز پڑھ لائیں تو اگر عمل حجت ہے تو مجھے اتنا بطلہ دے کہ یہ نماز جو پڑھ لائیں وہ واجب ہے یا مستحب ہے کوئی صاحب بھی بطلہ دے نہیں تیہ ہو سکتا کہ رسول نے جو نماز پڑھی دو رکت وہ واجب نماز تھی یا مستحب نماز تھی جب تک پیغمبر خود نہ بتلائے اس وقت تک یہ نہیں پتا جا سکتا کہ وہ نماز واجب تھی یا مستحب تھی تو اہمیت قول کی زیادہ ہے یا عمل کی زیادہ ہے تو علماء اسلام کی یہ بات کچھ زیادہ وزری نہیں ہے کہ اہمیت عمل کو زیادہ ہے قول کو کم ہے عمل عمل تشریع کا محتاج ہے کہ میں نے جو یہ کام کیا اور میں واضح کر دوں پیغمبر اکرم کے سامنے ایک خاتون آئی دیکھیں سنت پہ عمل ہم مسلمان تو سنت پہ عمل کرتے ہیں نا کہ جو رسول کرے وہ کرو اب پیغمبر اکرم کے پاس ایک خاتون آئی اور رسول نے انہیں دیکھا تو اب آپ سنت رسول پہ عمل کریں انہیں بے دیکھیں آپ ہو سکتا ہے کہ وہ پیغمبر کے لیے محرم ہو جب ہی رسول دیکھ رہے تو جو پیغمبر کے لیے محرم ہو وہ آپ کے لیے محرم کہا کہ ہو جائے گا تو اگر عمل ہی کو حجت قرار دے دیں گے تو بڑی خطرناک منزل نے آ جائیں گے اور بڑی دھوکے ہو جائیں گے رسول کا عمل لیا اور رسول کے سکوت کو ہم نے لے لیا اور اس سے ہم نے شریعت بلائی بہت توجہ ہو رہے ہیں اس لیے کہ اب میں سورسز عرض کر رہا ہوں میں نے اسطلاحیں جان پوچھ کے چھوڑ دیئے تاکہ بحث ٹیکنیکل نہ بننے پائے یہ سورسز ہیں لیجسلیشن کے اسلام میں یعنی شریعت کے معاخص کے شریعت بنتی کیسے تو اب پہلی چیز کیا تھی قرآن آیتیں ہیں پانسا چودہ ان کی تشریح کے لیے ہم نے رسول کے سنت لے لی اچھا اب آپ نے رسول کے سنت لے لی تھا ان کا قول بھی لیا ان کا عمل بھی لے لیا اور ان کے سامنے کسی نے کوئی کام کیا رسول نہیں بولے آپ نے اسے میں ریکارڈ کر لیا تاریخ میں اب وہ پورا ریکارڈ آپ کے سامنے آیا تو میں یہ ارز کر رہا تھا کہ پیغمبر اکرم سے جتنی روایتیں آئی ہیں صحاہ ستہ میں بڑی احتیاط سے بات کرنی پڑتی ہے نا اور دوسرے زخیرہ احادیث میں جتنی بھی روایتیں آئی ہیں ان سب کو جمع کریں ان کی تعداد سات ہزار سے زیادہ نہیں ہے مقررات کو ہٹانے کے بعد رابیوں کے اختلاف کو ختم کرنے کے بعد جو پیغمبر اکرم سے یعنی اس میں وضعی بھی ہوں گی جاری روایتیں بھی ہوں گی ان کی ساری کی تعداد کیا ہے سات ہزار اچھا تو اب اگر سنت رسول پہ آپ رک جائیں تو پانچ سو چودہ وہ آیتیں اور سات ہزار پیغمبر اکرم سے آئیں تو سات ہزار پانچ سو چودہ جو مسائل نکلیں گے آپ کے پاس ان کے حل تو مل گئے نا قرآن کے آیت میں بھی مل گئے اور پیغمبر اکرم کی روایت میں مل گئے بھئی مسئلہ تو یہ ہے کہ زندگی کہیں رکتی نہیں ہے زندگی کہیں فریز نہیں ہوتی معاشرہ ہمیشہ ترقی کرتا رہتا ہے اور جیسے جیسے معاشرہ ترقی کرے گا ویسے ویسے نئے نئے مسائل پیدا ہوں گے سات ہزار پانچ سو چودہ حدیثیں اور آیتیں مل کر کیا آپ کے مسئلے کو حل کر دیں گی نہیں حل کریں گی اس لئے حل نہیں کریں گی کہ جس طریقے سے قرآن موبھا ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا پوری طریقے سے اسی طریقے سے سنت رسول بھی موبھا ہے بہتی باتیں سمجھ میں آتی ہیں بہتی باتیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں اچھا تو اب جو زخیرہ ہے آپ کے پاس وہ ہے سات ہزار پانچ سو چودہ یہ میں مثالہ نہیں کر رہا ہوں ممکن ہے کہ سات ہزار سے دو چار روایتیں اوپر ہو اور آپ کے جو مسائل ہیں وہیں لا تعداد صرف توضیع المسائل میں تین ہزار کے قریب مسئلے ہیں تو اگر بڑی بڑی فقہ کی کتابیں آپ اٹھانے تو بیس پچیس ہزار مسئلے تو آسانی سے نکل آئیں گے چھوٹی سی کتاب میں تین ہزار سے زیادہ مسئلے ہیں اچھا تو اب ہم کیا کریں اب اگر فقط رسول کی سنت پر روک جائیں تو آپ واقعا پھن جائیں گے اس لئے آپ پھن جائیں گے اس لئے آپ اس کے اندر انوال ہو جائیں گے اور پھن جائیں گے کہ آپ کے پاس سات ہزار سے زیادہ روایتیں نہیں ہیں اب ہم پھر باپا چلیں بھئی رسول اسی دن کے لئے کہہ گیا تھا کہ میری عطرت سے تمسک کرو صفینہ نور میں سوار ہو جاؤ قرآن نے کہا تھا صادقین کے ساتھ رہو قرآن نے کہا تھا سوال اگر پوچھنا ہے تو اہل الزکر سے پوچھو یہ نہیں کہا کہ اگر سوال پوچھنا ہے تو فقط ہمارے رسول سے پوچھنا نام نہیں لیا اہل الزکر اب جو لوگ بھی اہل الزکر ہوں وہ اس قابل ہوں گے کہ ہم ان سے مسائل کو لیں اسی لئے اسی لئے کتاب خدا کے بعد قرآن کے بعد ہمارے دوسرا جو ماخذ ہے فقہ جعفری میں وہ سنت رسول نہیں ہے وہ ہے سنت معصوم اچھا تو اگر فرق کیا ہو گیا سنت رسول میں اور سنت معصومین میں فرق یہ ہوا کہ اگر سنت رسول کہیں تو فقط رسول کی سنت حجت ہے اور اگر سنت معصومین کہیں تو رسول کے ساتھ تیرہ اور بھی کردار ہوں گے جو اسی مقام پہ ہوں گے جہاں پہ شریعت بنائی جا سکے اور شریعت کے جوابات دیا جا سکے یہی سبب ہے کہ جنہوں نے فقط رسول کی سنت لی ان کے پاس زخیرہ حدیث میں فقط سات ہزار میں نے مقررات کے ساتھ کہا ہے ورنہ اگر آپ کم کریں گے تو شاید چار ہزار سے بھی زیادہ نہ بس سکیں تو جنہوں نے رسول کی سنت کو لیا ان کے پاس سات ہزار یا چار ہزار روایتیں اور جنہوں نے معصوم کی سنت کو لیا ان کی کتابیں اگر آپ اٹھائیں تو فقط ایک کافی لے لیں نا محمد ابن یاقوب کلینی رحمت اللہ علیہ کی مرتب کی ہوئی حدیث کی کتاب تو اس میں سولہ ہزار سے زیادہ ہے تو اب سولہ ہزار مستوں کا توحل آگیا نا آپ کے پاس بھئی سات ہزار پانچ سو چودہ کے مقابلے میں سولہ ہزار زیادہ ہے یا نہیں لیکن جو اتراز میں نے اس سات ہزار پہ کیا ہے وہی اتراز ہی سولہ ہزار پہ بھی ہوگا اور میرے ہر محترم سنے والے کے ذہن میں ہوگا میں نے کیا اتراز کیا تھا کہ چلو قرآن اور سنت رسول کو ملا کر تم نے سات ہزار پانچ سو چودہ مسئلوں کے حل دے دیئے لیکن اگر سات ہزار پانچ سو پندرہما مسئلہ آگیا تو اس کے لئے کہا جاؤگے لیکن روایتیں اور حدیثیں تو اتنی ہیں نا اچھا اب وہ آپ سے پوچھتا ہے کہ چلیئے آپ کے پاس حدیثیں زیادہ سولہ ہزار ہیں لیکن اگر مسئلہ آگیا سولہ ہزار ایک تو اب آپ اس کا حل کیا دیں گے تو ہمارے نقطہ نظر میں اور اس نقطہ نظر میں فرق ہی ہے کہ سنت رسول سن گیارہ ہجری میں ختم ہو گئی اس لئے کہ پیغمبر اکرم اس دنیا سے تشریف لے گئے اب ایک حدیث کا اضافہ نہیں ہو سکتا اور سنت معصوم اس لئے ختم نہیں ہوتی کہ اگر مسئلہ پیدا کرنے والے موجود ہیں تو ایک حل دینے والا پردے غیب میں موجود ہیں سنت معصوم ختم نہیں ہوئی ہے سنت معصوم مسلسل جاری ہے تو پہلا معخص شریعت کا کتاب خدا دوسرا معخص شریعت کا سنت رسول پالس تیرہ معصوم یعنی سنت معصومی یہ دوسرا معصوم آ گیا اچھا اب تیسرے معصوم پہ آ جائے بحث بڑی ٹیکنیکل ہے یعنی بحث کیا ٹیکنیکل ہے وہ جو عنوان ہے نا اشتہاد اور اختلاف فتاوہ یہ موضوع ہی بڑا ٹیکنیکل ہے اور اگر میں کچھ آپ کی خدمت میں آردھ کرنا چاہتا استلاحی لفظوں کو استعمال کر کے تو شاید بات زیادہ آسانی سے واضح ہو جاتی ہے لیکن اب یہ میری مجبوری ہے کہ مجھے اپنے نوجوان دوستوں تک اس پیغام کو پہنچانا ہے کتاب خدا سنت رسول تیسرا سورس ایک گروہ میں قیاس اور ہمارے یہاں دلیل اقل چوتھا سورس اجماع ادھر بھی دوسرے مقاتب فکر میں بھی اور ہماری یہاں بھی اب رک جائیں اب ہو گئے چار کتاب خدا سنت معصوم اجماع پہلے رکھ لیں اور ایک طرف قیاس دوسری طرف دلیل اقل تو ہم نے کتاب خدا ڈسکس کی سنت معصوم ہم نے ڈسکس کر لی اب اجماع اجماع کے معنی کیا ہے اجماع کے معنی یہ ہے کہ سو فیصد مسلمان پوری دنیا جو امت مسلمہ ہے سو فیصد کسی بات پر متفق ہو جائے اس کا متفق ہو جانا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ بات صحیح میں بہت عجیب و غریب بات عرض کر رہا ہوں آپ تو ڈیر ہزار سال سے اجماع کے خلاب بولتے رہے ہیں تو آسانی سے تو تصریم ہی کریں گے لیکن ہے فق جعفری میں تیسرا سورس یہی ہے پہلا سورس قرآن پہلا ذریعہ شریعت لینے کا دوسرا ذریعہ سنت معصوم تیسرا ذریعہ اجماع تو دوسرے فقی مقاتب بھی یہ کہا گیا کہ بھئی اس کی دلیل یہ ہے کہ پیغمبر نے کہا تھا پیغمبر نے فرمایا کہ میری امت پوری کی پوری کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی اب مقبر صادق کا قول ہے نا میری امت پوری کی پوری کبھی کسی غلط بات پر اجماع نہیں کرے گی پوری امت یہ نہیں کہ مدینہ کے مثل پندرہ افراد ہوں یا مدینہ کے ستائیت افراد ہوں نہیں پوری امت پوری امت غلط بات پر کبھی اجماع نہیں کرے گی تو انہوں نے ریزلٹ یہ دیا کہ اگر یہ پیغمبر اکرم نے فرمایا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر سارے مسلمان کسی بات پر جمع ہو جائیں تو وہ بس صحیح ہوگی بات تو معقول ہے نا بات معقول ہے لیکن ہمارے پاس دلیل یہ نہیں ہے اب ہم اپنی دلیل دینا چاہتے ہیں بھئی یہ بتائیں بہت توجہ رہے کہ وہ جو آپ کا آخری امام غیب میں بیٹھا ہوا ہے اس کا کام کیا کوئی کام تو ہوگا تو جس طریقے سے اندیکھی طاقت گمراہ کر رہی ہے اسی طریقے سے وہ فرحال نظر نانے والا انسان ہزائے کر رہا ہے اسے ذہن میں رکھئے گا تو اس غیب میں بیٹھنے والے امام کا حریضہ یہ ہے کہ اگر کوئی غلط بات ہو رہی ہے تو وہ حق بات کہہ دے چاہے سامنے آئے یا نہ آئے کسی کے دل میں ڈال دے کسی کے کان میں کہہ دے علقہ کر دے یعنی صحیح بات معاشرے میں ہر زمانے میں موجود رہے یعنی ضروری نہیں سب لوگ مانے لے سب تو مانے بھی نہیں لیکن اس کا یہ فریضہ ہے کہ کسی غلط بات پر ساری امت کو جمع رہے دے اگر بھائی بڑا پالیسی میکنگ جملات کر رہا ہوں اگر پوری امت پیغمب کی کسی غلط بات کے اوپر جمع ہو جائے یعنی سو فیضہ قلبان اوپر تو اس کا مطلب ہے کہ وہ غائب فریضہ ہدایت کو انجام نہیں دے رہا ہے کیوں غلط بات پر جمع ہو گئے سب یعنی سب جمع ہو گئے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ اس امام کے ہوتے ہوئے پوری امت کسی غلط بات کے اوپر مجتمع ہو سکے اس لیے اگر امت جمع ہو رہی ہے بہران کسی بات پر تو مطلب یہ ہے کہ امام کی رائے اور امام کا اندیا اس کے اندر شامل ہے اس کا نام ہے ہمارے یہ اجمع تو پہلا سوز کتابِ خدا دوسرا سوز سنتِ معصوم تیسرا سوز اجمع اور اب چوسہ ایک طرف قیاس دوسری طرف دلیلِ عقل میں نے بہت سہمت دے دی اور اب مجھے اختلافِ فتوہ تک پہنچتا ابھی تو میں اشتہا تک نہیں پہنچا لیکن بس بہت تیزی کے ساتھ گزروں گا میں ہمارے پاس دلیلِ عقل دوسروں کے پاس قیاس میں قیاس کے معنی اسے دیکھا یہ ملتا جلتا ہے اس سے اسے جو اس کا حکم وہ اس کا حکم یہ ہے قیاس قیاس کے معنی دو چیزیں ملتی جلتی ہیں تو جو اس کا حکم وہ اس کا حکم ہمارے یہاں یہ نہیں ہے کیوں نہیں ہے آسانسی بات ہے وہ اس لیے نہیں ہے کہ عزیزانِ محترم قیاس کے معنی ہے اپنی رائے کو اور اپنی عقل کو دخل دینا اپنی مرضی کو دخل دینا تو جس کے یہاں سنت کم ہوگی وہی تو اپنی مرضی کو دخل دے گا نا لیکن جس کے یہاں سنت کا دائرہ وسیع ہو اور جس کے حاملانِ سنت آج تک موجود ہوں اسے کیا ضرورت ہے قیاس کو دخل دینے کی تو اب ہم قیاس کو دخل نہیں دیتے اب ہمارے یہاں کیا ہے ہمارے یہاں ہے دلیلِ عقل وہ آپ کہہ دیں کہ یہ تو نام کا فرق ہے وہ کہتے ہیں قیاس آپ کہتے ہیں دلیلِ عقل تو فرق کیا ہوا نہیں فرق ہے یہی مطلع نہ ہے ہمارے یہاں جو دلیلِ عقل ہے وہ سنتِ معصوم اور قرآنِ مجید کی روشنی میں ہے مثلاً میں مثال دے دوں دیکھیں سگریٹ پیغمبر اکرم کے زمانے میں نہیں تھی سگریٹ نوشی حقہ کم سے کم اس کلچر میں نہیں تھا حکم نہیں ہے سگریٹ کے سلسلے میں اور ہمارے مشتہدین بھی پیتے رہے مباہ سمجھ کر دلیل کیا ہے بھئی جب کوئی حکم نہیں ہے تو وہ حرام بھی ہو سکتا ہے حلال بھی ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے ایک آیت ہے قرآن کی اور عجیب و غریب آئے تھے سورہ بر اسرائیل میں یہ دلیلِ عقل سمجھانے کے لئے ارض کر رہا ہوں مَا قُنَّا مُعَذَّبِينَ حَتَّى نَوْعَذَا رَسُولَهُ اللہ فرماتا ہے کہ ہم کسی پر بھی اس وقت تک عذاب نہیں کرتے جب تک اس کے پاس پیغام نہ پہنچا دیں بات تو بڑی بات ہے لہا قومِ لُوت کے پاس پیغام آگیا انہوں نے نہیں مانا عذاب آگیا قومِ لُوت کے پاس پیغام پہنچا انہوں نے نہیں مانا عذاب آگیا تو پروردگار کیا کہہ رہا ہے کہ ہم کسی انسان پر بھی عذاب نازل نہیں کرتے جب تک اس کے پاس پیغام نہ پہنچا دیں ریزلٹ کیا نکلا ریزلٹ کیا نکلا کہ اللہ کی صیرت میں میسیج بھیجے بغیر عذاب دینا نہیں اللہ کی سنت میں اور اس کی صیرت میں پیغام دیے بغیر عذاب دینا نہیں ہے اب مشتہد نے ریزلٹ کیا نکالا مشتہد نے ریزلٹ یہ نکالا کہ اگر یہ تمباقو حرام ہوتی تو ہمارے پاس پیغام آیا ہوتا کتنا کلیر کٹ ریزلٹ ہے کتنا کلیر کٹ اجتحاد ہے جو اس کے اندر سے نکلا اگر تمباکو حرام ہوتی تو ہمارے پاس پیغام آیا ہوتا ہمارے پاس پیغام نہیں آیا ہے تو اب اگر ہم پی کے اس کی بارگاہ میں جائیں تو عذاب تو دے گا نہیں اور جس چیز پر عذاب نہ دیا جائے وہ مباہ ہوگی تو اتنی آسانی کے ساتھ اس کے مباہ ہونے کا فتوہ ہمارے مشتہدین نے اسے ایک چھوٹی چائز سے دے دیا تو ہمارے یہاں جو چوسہ سورس ہے دلیل اقل اس سورس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اقل میں جو آیا وہ ٹھوک دیا نہیں قرآن کو دیکھو حدیث کو دیکھو اور جو قوائد و قلیات بیان کیے گئے ہیں ان قوائد و قلیات کی روشنی میں تم نتیجے اخت کرو اس کا نام ہے دلیل اقل تو اب ہمارے پاس چار سورس کتاب خدا ہے رسول اور معصوم کی سنت ہے اجماع ہے دلیل اقل ہے وہ لے کہ ہم یہ انیس سو نوے میں بیٹھے ہوں اچھا اب میں پوچھا جاتا ہوں کہ بھئی رسول کے زمانے میں تو آپ مکلف تھے نماز پڑھو روضہ رکھو کیا آج مکلف نہیں ہے آج بھی ہے اچھا رسول کے زمانے میں اگر کوئی مسئلہ ہوتا تھا رسول سے پوچھ لیتے سے تو پہلی بات آج ہم مکلف ہیں دوسری بات ہم اُس زمانے میں اگر ہوتے رسول یا معصوم سے پوچھ لیتے آج نہ رسول ہے نہ معصوم ہے نمبر دو بریزر دے رہا ہوں نمبر تین ہمیں رسول اللہ کی کتاب دے گیا اپنی سنت دے گیا اور اپنے بعد تیرہ معصوموں کی سنت دے گیا یہ نمبر تین ہے پھر سنیں ہم مکلف ہیں نمبر ایک نمبر دو آج ہمارے پاس کوئی معصوم نہیں ہے کہ ہم دارے کو اسے پوچھ سکیں یہ نمبر دو نمبر تین لیکن وہ رسول بندوبست کر کے گیا ہے خدا کی کتاب دے گیا اپنی سنت دے گیا اور اپنے ساتھ تیرہ معصوموں کی سنت دے گیا نمبر چار اب اگر ہم اس کتاب کو براہ راست سمجھ سکتے ہیں اس کی سنت کو براہ راست سمجھ سکتے ہیں معصومین کی سنت کو براہ راست سمجھ سکتے ہیں تو ہم بینی و بین اللہ اسے سمجھیں اور جو حکم اس میں سے نکالے وہی ہمارے حق میں اللہ کا حکم ہوگا تو اب وہ لوگ وہ لوگ جو واقعاً حدیث سمجھتے ہیں سنت سمجھتے ہیں کتاب خدا کو سمجھتے ہیں قرآن کی ساری تفسیروں سے آگاں ہیں طریقہ استعمال سے واقع ہیں ان کا فریضہ شرعی ہے کہ وہ اس عہد میں جب معصوم سامنے موجود رہی ہے کہ ڈائریکٹ اس میں سے نکالیں اور نکالنے کے بعد اس پر عمل کریں تو مشتہی تو چھوٹ دیا کہ انتے کتاب دیکھی سنت دیکھی اور دیکھنے کے بعد ریزلٹ دکھالا اور ریزلٹ دکھالنے کے بعد اس نے عمل کر لیا آپ کیا کریں اور میں کیا کروں میں اب پبلک کیا کریں تو اب پبلک کو پھر واپس چلنا پڑے گا ان معصوموں کی بارگاہ میں کہ ان سے انڈیکیشن ملے اور ان سے ڈائریکشن ملے تو میں ہی ارس کر رہا تھا کہ چار ہیں نبابِ ارباج اپیالاتے ہیں چار ان چار کے آخری ہیں علی ابن محمد سائیموری سن تین سو انتیس ہجری میں ان کا انتقال ہوا علی ابن محمد سائیموری انہوں نے خط لکھا امام کے نام خط کا جواب آیا وہ ٹیکسٹ وہ جواب آج تک بحار الانوار میں کافی میں اور دوسری جگہوں پہ موجود ہے پہلے تو سوالات کا جوابات دیئے امام نے اور اس کے بعد کہا کہ اے علی ابن محمد سائیموری ایک ہفتے کے اندر تم اس دنیا سے اڑ جاؤ گے اور تمہارا انتقال ہو جائے گا اور میں غیبتِ کبرہ میں چلا جاؤں گا فَمَنِدْدْعَرْ رُوِيَ فَهُوَا كَذَّابٌ مُفْتَرِنِ اور اب جو غیبتِ کبرہ میں گیا تو کوئی شخص اگر میری رویت کا دعویٰ کرے میری میرے مشاہدے کا میری رویت یعنی میرا دیکھنا اس کا دعویٰ کرے ادیاء کرے یعنی نیابت کا ادیاء کرے تو وہ کذاب ہے اور جھوٹا ہے تو اب خطوط امام کے پاس جاتے تھے امام جواب نہیں دیا کرتے تھے بات تو مکمل ہو گئی نا اب میں جا رہا ہوں یہ خطوط والا کانٹیکٹ ختم ہو گیا تو وَأَمَّلْ حَوَادِسُ الْوَاقِعَةِ فَرْجِعُوا الَا رُوَاتِ اَحَدِيثِنَا دیکھو قیامت تک آنے والے جتنے بھی مسائل ہیں ان میں ہمارے رابیانِ حدیث کی طرف رجوع کرنا جو لوگ ہماری حدیثوں کی روایت کرتے ہیں ان کی طرف رجوع کرنا یہ نہیں کہا کہ اپنی عقل سے مسئلہ حل کر لینا عقلی گردے لاناتے رہنا اور جو اُلْتَا سیدھا سمجھ میں آ جائے اس پر عمل کر لینا نہیں ہم حدیثیں دے کے جا رہے ہیں ہم اپنے اقوال دے کے جا رہے ہیں ہم قرآنِ مجید کی تشریح دے کے جا رہے ہیں تو قیامت قیامت تک آنے والے جتنے بھی تمہارے مسائل ہیں تمہارے ان سب میں کس کی طرف رجوع کرو ہماری حدیثوں کی روایت کرنے والوں طرف رجوع کرو تو یہ جو ہمارے یہاں ایک کیٹیگری بنی ہے جنہیں ہم مشتہدین کہتے ہیں یہ در حقیقت معصومین کی حدیثوں کے رابی ہیں یہ فقہ سمجھتے ہیں اصول فقہ سمجھتے ہیں طریقہ استنبال سے باقف ہیں صحیح حدیث کو سمجھتے ہیں غلط حدیث کو سمجھتے ہیں کون سی تقیم میں بیان کی گئی کون سی تقیم میں نہیں بیان کی گئی ان ساری چیزوں کو سمجھتے ہیں اور کارائیٹیریا وہی ہے کہ بھائی ہم مکلف ہیں معصوم ہمارے سامنے نہیں ہے کتاب پوری طرح واضح نہیں ہے تو اب جو بھی رسول ہمیں دیکھے گیا ہے اس سے جو ہم استنباد کریں گے اور جو ہم اغذ کریں گے اس اغذ و استنباد کو ہم اپنے لئے حجت قرار دیں گے تو ان کے لئے تو حجت ہو گیا لیکن باروے نے غیبت کبرا میں جاتے جاتے پوری انسانیت کو اور اپنے پورے چاہنے والوں کو یہ حکم دیا کہ تم اگر کسی مسئلے میں پھج جاؤ اور تمہاری اگر کوئی پرابلم ہو تو تم ہماری حدیث کے رابیوں سے فجوع کرو اب اس رابی حدیث کو آپ چاہے مفتی کہلے چاہے مرجع کہلے چاہے مشتہی کہلے چاہے کچھ اور کہلے حکم امام یہ ہے کہ اگر تم کسی مسئلے میں پھج جاؤ اور اٹھک جاؤ اور تمہیں اس مسئلے کا حل نہ معلوم ہو تو اس کی طرف رجوع کرو اور یہی حکم قرآن تھا کہ فسعلو اہل الزکر انکنتم لا تعلیمون اگر تم چاہل ہو تو اہل الزکر سے سوال کرو میں بدرجہ مجبوری پہتالیس دقیقوں کے اوپر اس گفتو کو تمام کر رہا ہوں اس لئے کہ ابھی سوال ہو تو جواب کا سسلہ شروع ہونا ہے وآخر دعوانہ ان الحمدللہ رب العالمین دس مٹ گا وفہ دے دی ہاں ایک جملہ میں اور کہہ دوں میں نے بہت سے مسائل اس لئے نہیں چھیڑے کہ میں جان رہا ہوں کہ میرے محترم سننے والوں کے ذہن میں وہ باتیں ہوں گی اور وہ سوالات کریں گے تو انشاءاللہ جب کریں گے تو ان مسائل کو میں شروع ہوں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ مشتہدین کے درمیان جو فتووں میں اختلاف ہوتا ہے وہ کیوں ہوتا ہے اور اسی مسئلے کو میں نے کہا تھا کہ میں کچھ ارز کر رہا ہوں اور کچھ سوالات کے ذیبن میں ارز کروں گا آپ کے حبت میں تو اب دورا کھل کے بات ہو بہت طویل نہیں مختصر ہوگی لئے ان کھل کے وہ یہ ہے کہ میں آپ حضرات کی خدمت میں ابھی یہ ارز کر رہا تھا کہ ہمارے پاس معصوم کانٹیکٹ میں نہیں رہبت میں ہے بوجود ہے لیکن ہمارے رفت میں نہیں کہ ہم بات پوچھ سکیں تو جو سورسز ہمارے پاس ہیں ان میں بنیادی سورس قرآن مجید اور سنتیں معصوم اچھا قرآن قطعیت سند ہے اور ذنیت دلالہ ہے آپ حضور توجہ فرمائیے گا اس لئے کہ یہ آپ کے سوال کا جواب آ رہا ہے قرآن قطعیت سند اور ذنیت دلالہ ہے اس کے معنی کیا ہوئے یعنی کوئی آیت ایسی نہیں ہے جس کے مطلق یقین نہ ہو کہ یہ اللہ کا کلام ہے لفظ لفظ اللہ کا کلام ہے تو سند اس کی قطعی ہے اور ذنیت دلالہ کے معنی کیا ہے مطلب ہر ایک پہ واضح نہیں ہے کہ کہنا کیا چاہتا ہے پروردگار یعنی اگر کوئی شخص چھاتی ٹھوک کے یہ کہے کہ اس آیت میں اللہ نے یہی مراد لی تھی اور میں شیور ہوں کہ بھئی یہی ہے تو وہ کافر ہو جائے گا اس لئے کہ مراد الہی اللہ جانے اللہ کے معصومت میں جانے یہ تیسرا کہاں سے آگیا دربیان میں تو قرآن قطعیت سند یقینی طور پر اللہ کا کلام ہے اور ذنیو دلالہ مطلب واضح نہیں بلکل اس کا اُلتا ہے حدیث حدیث قطعیت دلالہ مطلب بلکل معلوم معصوم کے زمان سے جو نکلا اس کا معنی اس کا مفہوم بلکل معلوم لیکن ذنیو سند کیا معلوم کے معصوم نے وحی فرمایا تھا یا کچھ اور فرمایا تھا لیکن سارے راوی تو سچے بھی نہیں ہیں اچھا تو اب ہمارے پاس جو چیزیں آئی ہیں وہ قرآن آیا اور حدیث آئی قرآن کے مطلق یقین کے اللہ کا کلام اس کے مطلق یقین نہیں ہو سکتا ہے کہ ہو ہو سکتا ہے کہ نہ قرآن سمجھ میں نہ آئے یہ سمجھ میں آئے یہاں سے ہو گیا کنفوشن اب میں آپ کو ایک نکل عربی زبان ایک ہے لفظ طہر قرآن میں استعمال ہوا ہے اجھا طہر کے عجیب معنی طہر کے معنی عورت کی زندگی میں مہینے کے اندر وہ پریٹ جس میں عورت نجیس ہوتی ہے اسے کہتے ہیں عربی زبان میں طہر اور مزے کی بات یہ کہ اسی عربی زبان میں طہر کے معنی ہے عورت کا اس نجاست سے پاک ہو جانا تو ایک ہی لفظ میں نجیس ہو جانا بھی مطلب ہے اور ایک ہی لفظ میں پاک ہو جانا بھی مطلب ہے اب قرآن نے کہا بھائی بڑی مجبوری ہے کہ میں اس کو واضح کرنے پہ مجبور ہوں قرآن نے کہا کہ دیکھو عورتوں کے قریب مت جاؤ جب تک کہ وہ طہر میں نہ آ جائے اب بتائیے کیا مطلب مکالیں گے آپ اچھا قرآن ہے اور تھوڑی درے پیلے آپ فرض کریں کہ حدیث ایک بھی نہیں ملتی اس کے اوقات یہ بسوط ہے بسوط ہے بسوط ہے بسوط ہے بسوط ہے تاکہ بسوط ہے حدیث ایک بھی نہیں ملتی اور آیت رکھوئی ہے کہ عورتوں کے قریب مت جانا اچھا تو آپ ریزلٹ کیا نکلا ایک تو لفظے قریب آ گیا ایک قریب جانا پاس بیٹھ جانا دوسرا قریب وہ جانا جو نکاح کا منشاہ ہے تو قریب جانے کے معنی کیا لیں گے آپ پہلا سوال یہ ہو گیا دوسرا سوال یہ ہو گیا کہ تور کے معنی کیا لیں گے کہ نجاست دسکنٹینیو ہو جائے یہ معنی لیں گے یا وہ باقاعدہ غسل کر کے تاہیر ہو جائے یہ معنی لیں گے تو ایک چھوٹی سی آیت کے چار معنی نکل آئے عورت کے پاس بھی نہ بیٹھو پہلا معنی عورت سے مقاربت نہ کرو دوسرا معنی جب تک کہ محسل دسکنٹینیو نہ ہو جائے تیسرا معنی جب تک کہ وہ غسل نہ کر لے چوتھا معنی تو ان چار معنیوں میں سے کیا قسم کھا کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ مراد الہی کیا ہے دنیا کا ماسون کے علاوہ دنیا کا کوئی رسال نہیں کر سکتا تو مشتہد بینہو و بین اللہ یہ تیہ کرتا ہے کہ ان چار معنی میں سے شاید مراد الہی یہ ہو اس شاید کے اوبر وہ فتح دیتا ہے تو جب اسے یقین ہو جاتا ہے کہ میں اپنی حد تک پورا تفاہوس کر چکا ساری روایتیں دیکھ چکا قرآن کی جتنی بھی ریلیونٹ آئیتی تھی وہ سب میں نے دیکھ لیں اور میرا ضمیر میرا باطن یہ کہہ رہا ہے کہ میں یہ معنی مراد لینے چاہیے تو اس معنی کو مراد لے لیتا ہے ہو سکتا ہے کہ اسی کے زمانے میں اور اسی کا ہماثر کوئی اور مجتہید ہو اور اس کے رد دیکھ ان چار معنیوں میں سے کوئی اور معنی اپیل کر جائے اسے تو یوں فتموں میں اختلاف پیدا ہوتا ہے اچھا اب اس کی مثال میں اور بھی واضح کر دوں دیکھیں جناب آپ ایک بچہ لے کے آئے اور آپ تو ماشاءاللہ بہت لوگ بیٹھے ہوئے ہیں بچہ لے کے آئے اور پھر دوست سے کونے میں بیٹھ کے آپ نے بات کرنی شروع کی بچے نے آپ سے اجازت مانگی کہ آپ تو بات کرنا ہے میں کھیلوں آپ نے کہاں کھیلوں لیکن اس چہار دیواری کے اندر کھیلنا باہر گئے تو میں سزا دوں گا تو آپ بچے کو کیا کرنا چاہیے باہر جانے سے پرہز کرنا چاہیے لیکن بچے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس گوشے میں کھیلے اس میں نہ جائے یا وہاں کھیلے یہاں نہ آئے نہیں آپ نے تو اسے علاو کیا ہے کہ اس چہار دیواری میں جہاں جیچائے کھیلوں اسی طریقے سے شریعت کی جو چہار دیواری ہے کتاب سنت اجمع دلیل اختل اس میں مشتہد کس مقام پر بیٹھ جائے یا اس کی اپنی مرضی اور یہ ہے بنیاد یہ ہے بنیاد اختلاف فتاوہ کی اچھا اب یہ ہمارا موضوع بحث نہیں ہے ورنہ اگر ہم کس موضوع کو لے کے بیٹھ گئے کہ کس مشتہد نے کس دلیل کی بنیاد کو پر فتاوہ دے دیا تو ہزاروں حدیثیں ہزاروں آیتیں یہ نہیں ایک مطلب بن جائے گا لیکن چونکہ ہمارے دوست نے ایک سوال کیا تھا تو ہم چاہ رہے ہیں کہ مختصر اسے سلسل میں ارز کر دیں دیکھئے دونوں کا عجیب اور ہی جذبہ ہے وہ خوئی صاحب ہو یا خمانی صاحب مرہوم ہو ان دونوں کا جذبہ عجیب ہے پیغمبر اکرم کے بائیت ہے سومو لر رویا وَعَفْتِرُ لِرْرُوْجَ رویت کرو چاند دیکھو روزہ رکھو چاند دیکھو عید بناو اچھا پیغمبر کا حکم ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے بھی یہ آیت آئی ہے اچھا جب یہ روایت آئی ہے جب یہ روایت پیغمبر سے بھی دوسروں کے یہاں موجود ہے ہمارے یہاں بھی موجود ہے امام سے آئی ہوئی روایت تو اب اس مشتہد میں فقط یہ کیا کہ اس نے آپ کی آنکھوں پر پابندی لگا دی کہ بھئی آنکھ سے دیکھو رمضان شروع کرو آنکھ سے دیکھو ایس شروع کر دو اب آپ نے آنکھ سے نہیں دیکھا آپ کے ایک موجود آدمی نے آنکھ سے دیکھ لیا اس موجود آدمی نے آپ کو بتا دیا گواہی قابل قبول تھی آپ نے قبول کر لی گویا آپ نے آنکھ سے دیکھا اچھا تو اب وہ آدمی جو یہ کہہ رہا تھا کہ رویت لوکل پرابلم ہے وہ مجتہی جو یہ کہہ رہا تھا کہ رویت لوکل پرابلم ہے اس کی نگاہ کے سامنے یہ روایت جس کی بنیاد تو اس نے بتوا دیا اب وہ جو یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی کہیں بھی دیکھ لو عید ہو جائے گی بھئی اس کی بھی تو کوئی بنیاد ہوگی نا اب اس کی بنیاد سن لیے اور بڑی عجیب و غریب بنیاد ہے یعنی میں کیسے عرض کروں بھئی ابھی عید آئے گی انشاءاللہ اور آپ نماز عید پڑھیں گے تو کہیں گے جالتہو للمسلمین عیدہ بروادگار تُو نے اس دن کو مسلمانوں کے لئے عید قرار دیا ہے تو مسلمانوں کے لئے ایک دن عید قرار کھایا یا پانچ دن ایک ہے نا پوری دنیا میں رویت ایک ہی ہوگی جب یہ دیکھو سکتی ہے بہت کنونسنگ آرگومنٹ ہے اچھا اب آجائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا عَنْدَ اللَّهُ فِي لَلَتِ الْقَدْر ہم نے قرار کو نازل کیا قدر کی رات میں قدر کی رات کیا پچیس ہوں گی یا پچھتر ہوں گی قدر کی رات ایک ہی ہوگی تو جب قدر کی رات پوری دنیا میں ایک ہوگی بہت عجیب ہماری بات ہے تو رویت بھی پوری دنیا میں ایک ہوگی تو اس مشتہد کے بعد بھی دلیل ہے اس مشتہد کے بعد بھی دلیل ہے اس کے بعد بھی قرآن و حدیث ہے اس کے بعد بھی قرآن و حدیث ہے بات تو بات ہے اس سے زیادہ اس سوال کے اوپر میں بات نہیں کرنا چاہتا ہوں یہ ارشادہ میں بات نہیں کرنا چاہتا ہوں مستقلین کتاب اللہ و عطرتی اہلہ بیتی تو اب یہ چونکہ بھئی گفتگو تو اشتہاد تو اشتہاد میں حدیث بڑی امپورٹنٹ شہر ہے اور حدیث میں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کتنے رابیوں نے یہ کہی رابی کیسے کیسے تھے تو یقین کریں کہ دو حدیثیں ہیں ایک ہے انی تارکن فقم مستقلین کتاب اللہ و عطرتی اہلہ بیتی اور دوسری حدیث ہے انی تارکن فقم مستقلین کتاب اللہ و سنتی یہ بھی ہے چودہ طریقوں سے یہ روایت آئی ہے یعنی میں دو برابر کی وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک اللہ کی کتاب دوسرے اترت اور میں دو برابر کی وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک اللہ کی کتاب دوسرے اپنی سنت تو چودہ طریقوں سے روایت آئی ہے اب جب چیک کریں گے آپ علم الحدیثی کتابوں کو تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ تیرہ طریقوں سے ہے اترتی و اہلہ بیتی اور کل ایک طریقے سے ایک کتاب اللہ ہے وہ سنتی یعنی سنتی کا رابی ایک ہے اور اہلہ بیتی کے رابی تیرہ ہے تو اگر مزاج میں اکثریت ہے اور جمہوریت ہے تو تیرہ باروں کے بات مان لیجئے بہت بڑی آسان سی بڑی سیدھی سی بات ہے کہ مزاج میں اگر آپ کے اکثریت ہے تو اکثریت رابیوں کی کہتی ہے کہ ادرتی اہلہ بیتی کہاں لیکن میں جناب بھوجانی صاحب بڑی معذرت کے ساتھ ڈراز کرتا ہوں کہ یہ لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے میں سنتی کا رسول لہے یا عطر ایکی کہا رسول لے تو یہ میں میرے ناتی کے پریشانی نہیں اس لیے پریشانی نہیں ہے کہ اگر عطرت اور سنت تو تو پریشانی ہوگی کہ سنتی کہا تھا لیکن ہمارے مکتب میں جو سنتی وہی عطرت ہے اور جو عطرت ہے وہی سنتねぇ اس لیے ہماری ہوئی ki بھرک نہیں ہے اگر سنتی کہیں کہیں جب کھ ادرہ رہی سےحاد مح contaminated مراد ہوں گے اس کے علاوہ کوئی اور مراد نہیں ہوگا مولانا صاحب آپ نے کہا کہ تمباکو نوشی جائز ہے مگر تمباکو نوشی سے عرسانی جسم میں بہت سے ایفیکٹ ہوتے ہیں بہت سے مرض ہوتے ہیں اور خدا نے کہا کہ اپنے جسم کو تکلیف نہ پہنچاؤں تو کیا اس صورت میں بھی جائز ہے ظاہرے کے جائز ہے بھئی جب مشتہدین نے فتوہ دے دیا اب یہاں اشتہاد کا ڈیبیٹ تو ہو نہیں رہا ہے کہ اب میں کتاب و سنت آپ کے سامنے پیش کروں آیت میں نے پیش کر دی آرگومنٹ مشتہدین کا آپ کے سامنے دے دیا لیکن جائز کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ ضرور کریں اور واجب ہو گیا اور مستعب ہو گیا مکروح ہے کرہت ہے اور یہ بھی ہے کہ یہ جو تمباکو نوشی ہے وہ اگر عادت بنا لی جائے تو موزید ہے لیکن بطور دبا کر استعمال کی جائے تو مفید ہے تو اس حد تک تو یقینا جائز ماننا پڑے گا جو بطور دبا آپ نے سگریٹ کے جائز ہونے کے لیے آیت سے دلیل دی اسی آیت کی دلیل سے ہم تاش وغیرہ جو بغیرہ انہیں جائز کہہ سکتے ہیں اس کے نازائز ہونے کے بارے میں مختصر بتائیں بہت معقول سی بات ہے تاش وغیرہ کے لیے یہ جو تاش ہے نا یہ کہلاتا ہے ورق القمار اور آپ یہ سمجھتے ہیں یہ شاید کوئی بیسری صدی کی ایجاد ہو تاش کی تاریخ انسانیت میں چار ہزار سال پرانی ہے اور عرب معاشرے میں یہ تاش موجود تھا اور اس کے لیے نس سری موجود ہے گئی ہرام میں اس لیے اس پہ کوئی اجتہادی نہیں کرنا جب نس موجود ہے سود کے بارے میں مشتہدین کے فتح میں جو اختلاف ہے براہ مہربانی اس کی وضاحت فرمائیے برادر عزیز سود کے بارے میں جو اختلافات ہیں وہ فتحوں کے اختلافات ہیں ہم اس موضوع میں گفتو کرنے آئے ہیں کہ فتحوں میں اختلاف ہوتا کیوں ہے اس پر اگر مولانا صاحب آپ نے اپنی تقریب کا نتیجہ یہ عقص کیا کہ کسی بھی مسئلے کا حل اہل الزکر کے پاس مل جائے گا یعنی دوسرے الفاظ میں مشتہدین کے پاس جوابات موجود ہیں کیا تقریب ان سے سوالات کرنے کا نام ہے کیا دنیا کے کسی مسئلے مسئلن چہریٹی یا پتہ نہیں کیا لکھا ہے کیمسٹری کے سوال کا جواب مشتہدین کے پاس مل جائے گا اگر نہیں تو کیا سائنٹس بھی مشتہد کہلائے گا بہت اچھی بہت معقول بات ہے اور بڑا معقول سوال ہے میں نے یہ نہیں کہا کہ مشتہد اہل الزکر ہیں اہل الزکر تو معصومین ہیں اور میں نے یہ جملہ اشارتاً کہہ دیا تھا آپ نے محترم سننے والوں کی خدمت میں کہ بہت حکم بڑا عام ہے فسالو اہل اہل الزکر سوال کرو اہل الزکر سے تو قرآن نے یہ نہیں کہا کہ کیا سوال کرو کیمسٹری پوچھو فزکس پوچھو بائلوجی پوچھو سائیس پوچھو فلسفہ پوچھو منتقی پوچھو آرٹس پوچھو لٹیجر پوچھو کیا پوچھو یہ نہیں ہے تو اب یہ جواب جہاں بھی مل جائے یہ ریسپانس وہ ہے اہل الزکر تو جس طریقے سے فسالو سوال کرو جو جی چاہے اسی طریقے سے وہ جملہ چاہے امیر مومن کا سلونی جو جی چاہے پوچھو تو اہل الزکر وہی ہوگا جو اس قسم کا چیلنج کر سکے کہ جو چاہے مجھ سے پوچھو یہ جو لوگ ہیں جنہیں ہم مشتہدین کہتے ہیں یہ وہ ہیں جن کے لیے ہمارے امام نے کہا تھا وہ عمل حوادث الباقیہ فرجعو الہ روات حدیثنا تو اہل الزکر ہوا امام اور مشتہد امام کی حدیثوں کا رابعہ اچھا اب سوال نمبر دو بھی تھا اس میں کہ کیا تقلید سوالات پوچھنے کا نام ہے تو تقلید صرف سوالات پوچھنے کا نام نہیں ہے تقلید سوالات پوچھ کر عمل کرنے کا نام ہے اسلام میں کوئی بھی چیز ہو یا جائز ہوگی یا نا جائز ہوگی اور یہ ہر مسلمان کے لیے مگر ہمارے یہ فتوے میں بہت سے باتیں ایسی ہیں جن میں ایک کا فتوہ جائز ہے اور ایک کا نا جائز اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک صحیح اور غلط تو کیا ہم اس کے تقلید کر سکتے ہیں جو کہ غلط بات ہیں اچھا برادر عزیز یہ سوال بھی بڑا معقول ہے کہ بھئی اس کی تقلید کیسے کریں جو غلط بات کریں لیکن آپ نے یہ کیسے تقلید کر دیا کہ کس کی بات غلط ہے اور میں ابھی اسٹریبلش کر کے یہ گیا ہوں کہ بھئی اس چار دیواری میں چاروں کونوں کے اوپر وہ لڑکا کھیل سکتا ہے تو معصوم نے جب ایک فریم ورک دے دیا آپ کو کہ میں کتاب کنت اجمع اور دلیل اقل اس کے اندر رہنا ہے تو اگر اس فریم ورک سے باہر گیا تو وہ غلط ہے اور فریم ورک کے اندر رہے تو چار کیا دو کیا دو کے اختلاف کی بات کرنا پچیز مجتہی بھی اگر پچیز باتیں گئے تو سب کی سب سرئیے اچھا اور امام محمد باقری علیہ السلام یہ فرمایا تھا ہمارا کام یہ ہے کہ ہم تمہیں اصول بتائیں ہمارا کام یہ ہے کہ تم اس میں سے نتیجے نکالو اور نتیجے نکالنے کے بعد فتوے دو تو یہ جو فتوے دینے کا عمل ہے تو کبھی دو آدمی ایک رائے پر متفق نہیں ہوتے لیکن اگر ایک آدمی کتاب و سنت کے خلاف بول رہا ہے تو یقینی مولد سے اور اگر دونوں کتاب و سنت ہی سے درد نکال رہے ہیں تو اب یہ تو علم خدا میں ہوگا کہ واقعا حقیقی حکم کیا ہے لیکن ہماری حد تک وہ دونوں صحیح ہیں اور ہماری تقلیف اشاری یہ ہے کہ ہم جس مجتہید کی تقلیف کر رہے ہیں اس کے فتحے پر عمل کریں دوسرے کو ٹش نہ کریں اور دوسرے کی توہین نہ کریں اس لئے کہ دوسرا جو ہے وہ بھی کتاب و سنت سے نکال رہا ہے اپنی رائے سے نہیں کیا عدل ممبر کا تقاضی یہ نہیں ہے کہ مقرر وہ چیز بیان کریں جو قوم کے لئے جاننا ضروری ہے مثلا مسائل فقہ عدل ممبر کا تقاضی یہ نہیں ہے وہ سوال ہی تھا اس لئے کہ مسائل فقہ تو ہر وقت بیان کرنا چاہیے اس لئے ممبر کا تقاضی تھوڑی ہے آپ گھر میں بیٹھیں جب بھی مسائل فقہ بیان کریں باپ اپنے بیٹے کو بتائے بھائی اپنے بھائی کو بتائے استاد اپنے شاگرد کو بتائے فقہ کے بغیر تو ایک قدم آگے نہیں چل سکتا تو فقط ممبر سے کونے سے کرتے ہیں زندگی کے ہر موڑ کے اوپر فقہ جانی ضروری ہے کیا ہم روضہ رکھ کر کسی دوسرے شہر جا سکتے ہیں اگر ہم جا سکتے ہیں تو کس وقت دوپہر یا شام وضاحت کر دیجئے اگرچہ ہمارے موضوع سے متعلق نہیں ہیں لیکن یہ کہ زوال کے بات سبر کر سکتے ہیں روضہ رکھ کریں ہمیں اپنے مسائل کے حل کے لئے مشتہدی کی طرف رجوع کرنے کا حکم ملا ہم کیسے معلوم کریں کہ کون صحیح مشتہد ہے یا یہ کہ اس کا دعویٰ کے با مشتہد ہے صحیح ہے سارے صحیح مشتہدین میں سے کس کی طرف وجو کریں طریقے کی وضاحت فرمائیے تو یعنی سوال تو تقریباً دونوں ایک ہی ہے اگر توضیح المسائل کا پہلا باپ بھی دیکھ لیا جائے تو اس میں وہ شرائط جو ایک مشتہد میں ہوتے ہیں وہ سب اس کے اندر تفسیصیں لکھے ہوئے ہیں لیکن ذرا اب وہ بالغ ہو اور آقل ہو اور اس ناشری ہو اور حلال زادہ ہو اور وغیرہ وغیرہ ہی سب شرطیں ہیں اصل جو کیس ہے وہ کیس یہ ہے جناب کہ اشتہاد حاصل کرنے کے لیے کتنے علوم کی ضرورت ہے میں ابھی آپ سے کہنا تھا کہ چار تو موٹے موٹے سورسز ہیں کتاب خدا سنتِ معصوم اجمع اور ڈلیلی اکر لیکن یہ جو چار موٹے موٹے سورس ہیں نا ان کو اپنے قابو میں کرنے کے لیے جن علوم کا سہرہ لینا پڑتا ہے اس میں پہلے عربی زبان دوسرے عربی صرف تیسرے عربی نہو چوتھے عربی لغف یہ چاروں الگ لگ چیزیں پانچ میں منطق چھٹے تھوڑا سا علم کلام ساتھ میں علم الحدیث آٹھ میں فن حدیث نوے فن نرے جال دس میں قوائد فتح گیار میں اصول فتح بارہ میں فتح تو جب تک بارہ علوم کے اوپر مکمل کمانڈ نہ ہو اس وقت تک انسان مشتہد نہیں بنتا اچھا صاحب اب وہ مشتہد بن گیا جب وہ مشتہد بن گیا تو ہمارے یہ ایک مسئلہ ہے اور ہماری سرگیت اس بات کو مانتی ہے کہ ان مشتہدین میں سے جو عالم ہو اس کی تقلید کیانی چاہیے اچھا بات بھی معقول ہے کہ اگر آپ کے پاس دو ڈاکٹر ہیں اور آپ کو یقین ہے کہ ایک بڑا سینئر ہے وہ بہت مشہور و معروف ہے اور شفاہ بھی اللہ نے افتدی ہے تو آپ کا دل چاہے گا کہ اس کی طرف جائے اسی طریقے سے دینی علوم میں جو زیادہ ماہر ہو زیادہ متقی ہو زیادہ پرہزدار ہو زیادہ قولِ معصول کو سمجھتا ہو آپ کا دل خود راغی ہوگا تو اس کی طرف رجوع کریں اب سوال یہ ہے کہ آپ کیسے پہشانے کہ عالم کون ہے اور غیر عالم کون ہے تو برادر عزیز یا تو آپ اس اسٹیٹس کے خود ہو کہ آپ عالم اور غیر عالم میں تمیز دے سکیں باہت پر کوئی حجت نہیں نمبر دو اگر آپ اس اسٹیٹس کے نہیں ہیں تو اہلِ خبرہ سے پوچھیں اہلِ خبرہ کون لوگ ہیں وہ لوگ ہیں اہلِ خبرہ جو اس میرار کے لوگ ہیں کہ جو عالم اور غیر عالم میں تمیز دے سکیں اچھا اب اہلِ خبرہ سے آپ نے خوش آیا اگر اہلِ خبرہ سے آپ کو اہلِ خبرہ دستیاب نہیں ہے تو وہ شیاء جو مفید ہو علم کے لیے اششیاء المفید للعلم یعنی وہ شہرت عام جو علم کے لیے جس پہ آپ کو یقین ہو جائے اس شہرت عام پہ عمل کر لیں پہلا ملا اس نے کہا میں فلاقی مقلد میں ہوں تقلید میں ہوں دوسرا ملا اس نے کہا میں فلاقی تقلید میں ہوں ایک ہزار آدمی ملے انہوں نے کہا میں فلاقی تقلید میں ہوں تو یہ ہے شہرت عام ختم کی تو جب ایسی شہرت عام پیدا ہو جائے تو آپ کو حق ہے کہ آپ اس مجھتہید کی تقلید کر لیں آخر خدا نے آخری امام کو غیبت کے پردے میں چھپا کر تقلید بغیرہ کے مسئلے سے ہمیں کیوں دو چار کیا آپ دیگر گیارہ اماموں کی طرح ہم بھی ڈاریٹ امام کے اطاعت میں رہتے نہ کہ مجھتہید تقلید میں بات تو بڑی محکم ہے ہمارے ہاں ایک گروہ ہے جو تقلید وغیرہ مانتا ہی نہیں وہ کہتے ہیں کہ قرآن خود پڑھو خود سمجھو اور عمل کرو ان کے بارے میں کیا حکم ہے کیا اردو میں کوئی ایسی جامع کتاب ہے جو مجھتہید کے فتوہ کے اختلافات اور دیگر باتوں کے بارے میں تفصیل سے آگاہ کر سکے نام بتاتی ہے تو برادر عزیز اردو میں تو کوئی جامع کتاب خود فقہ پہ نہیں ہے تو فتوہ کے اختلافات پہ کیا ہوگی یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہماری زبان میں ایسی کوئی کتاب نہیں ہے اور اختلاف فتاوہ بڑے اونچے درجے کی کتابوں میں جیسے جباہر القلام ہے ہدایق ناظرہ ہے جو ہماری فقہ کی چالیس چالیس سو پچا پچا جلدوں کی کتابیں یہ ان کے اندر ہیں تو اردو میں ایسی کوئی کتاب موجود نہیں دوسرا سوال یہ ہے کہ ہماری آئے گروہ ہے جو تقرید وغیرہ کو مانتا ہی نہیں وہ کہتے ہیں کہ قرآن خود پڑھو قرآن خود سمجھو اور عمل کرو کیا کہنا ہے ابھی قرآن واقعا خود پڑھنا چاہیے خود سمجھنا چاہیے عمل بھی کرنا چاہیے لیکن جیسا کہ میں کہہ رہا آپ سے کہ کتے کے نجاست کہاں سے معلوم کرے قرآن میں اور جب نجاست نہیں ملی تو گلے لگا کے بیٹھ جائیے تو آپ مجبور ہیں کہ قرآن کو اس کے صحیح مفسر سے لیں اور قرآن کے صحیح مفسر تک اگر آپ کی ڈائریکٹ رسائی ہو گئی یعنی آپ رابی حدیث ہو گئے تو آپ خود مجتہید ہو گئے تو مجتہید سے تقرید حرام ہے اور اگر نہیں ہوئے تو آپ مجبور ہیں اس سے سوال کر لیا تو آپ مخلید ہو گئے تو تیسری کوئی قسم نہیں ہے تیسری کوئی قسم نہیں ہے یعنی اگر آپ ڈائریکٹ قرآن کو سمجھ سکتے ہیں یہ ترجمہ پڑھ کے نہیں ترجمہ تو ہر مترجم نے اپنے سٹائل سے ترجمہ کیا ہے اگر آپ میں اتنی اہلیت ہے کہ ڈائریکٹ قرآن کو سمجھ سکتے ہیں تو کیا کہنا ہے جب قرآن کو سمجھتے ہیں تو آپ حدیث کو سمجھیں گے آپ ہو گئے مشتہید تو آپ پر سے تقرید حرام ہو گئی لیکن اگر نہیں ہے اتنی صلاحیت تو پھر مناسب نہیں ہے کہ آپ ترجمہ کے اوپر عمل کریں اگر آپ نے کسی ترجمہ پر عمل کر لیا تو آپ اس مترجم پر مقلد ہو گئے تو تقلید کی خلاق تو بات پھر بھی نہیں گئی موسیقی